اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں محمد انیس سب سے پہلے روز ہڈلان ملبرن کے میڈان میں پاکستانی والرکی شاندار کرتے ہیں مردگی کینگروز ٹیم بڑا ٹارگٹ دینے میں ناکام پاکستان کے خلاف دوسرے ونڈے میں آسٹریلیہ نے جیت کے لیے پاکستان کو دو سو اکیس رنس کا حدف لے دیا پاکستان کی بیٹنگ ہے کویٹا میں شدید برفباری صوبے بھر میں ہائی الرٹس جاری کر دی گئی صوبے میں تمام گپٹی کمیشنرز بارش اور برفباری کا دوران چوکس رہیں پی ڈی ایم اے کی ہدایت مہت میں داخلہ بلوچستان میں کنٹرول روم پائم کر دیا گیا موسم سرما میں سیاسی ماحول گرم تحریک انصاف آج جی جی خان میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے سپورٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل کھلاڑی پرجوش کپتان نون لیگ پر گرجیں پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کا پشاور کے مختلف علاقوں میں کامبنگ آپریشن اٹھاون افراد گرفتار اسلحہ و بارود اور منشیات برامت آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن شاہین ٹاؤنڈ وارسک روڈ کی علاقوں میں کیا گیا کوگرہ کی پیٹرولجی مصموعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش پیٹرول ایک روپے اسی پیسے سپیڈ ڈیزل دس روپے ہائی سپیڈ ڈیزل چار روپے اور مٹی کے تیل میں چودہ روپے فی لٹر اضافے کی سفارش کی گئی لیبیا میں جورپ جانے کے خواہش مند تارکی نے وطن کی کشتی اُلٹ گئی آٹھ لاشن کو نکال لیا گیا اسی بڑا سطور لاپتا اور شرارتی اکاب کان اوکہ حملہ پکنک پر آئی فیملی کی دوڑیں لگا دی ہرلائنز آپ نے ملاحظہ کی ابھی آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتا چلیں جی جوائی فی نے فوجی عدالتوں اور باعث بھی آئینی ترمیم پر مشاورت مکمل کر لی آج کے اجلاس میں عام انتخابات اور دینی جماعتوں کے اتحاد پر بھی مشاورت کی گئی ذرائع کے مطابق اجلاس میں تمام دینی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے کرنے پر اتفاق کیا گیا جمیت علماء اسلام فی کی مرکزی مجلس شورا کا دو دو سا اجلاس جاری ہے آپ کو بتائیں جی جوائی فی نے فوجی عدالتوں اور باعث بھی آئینی ترمیم پر مشاورت مکمل کر لی آج کے اجلاس میں عام انتخابات اور دینی جماعتوں کے اتحاد پر بھی مشاورت کی گئی اجلاس میں تمام دینی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے کرنے پر اتفاق کیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں جیو آئی فے نے فوجی عدالتوں اور بائیسویں انی ترمیم پر مشابرت مکمل کر دی روز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں روز نیوز